کیا دو مسلم ریاستوں کے درمیان جنگ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں؟ کیا ترکی اور شام میں تضادوں کا خطرہ موجود ہے؟ کیا ماضی میں بھی ان کے درمیان ایسا ہی ماحول تھا؟ کیا انتہا پسند تحریکیں پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں؟ اور کیا پاکستان بھی اس میں اپنا کردار ادا کر پائے گا؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں اسی پر بات ہوگی تو ویڈیو کی تفصیل میں بڑھنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے ساتھیوں سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل سپائیڈر نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود گھنٹی کے علامت بھی دبا دے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹفکیشن بروقت محصول ہوتے رہیں ناظرین سرد جنگ کے خاتمے کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں جو خوشگوار جیو پولیٹیکل تبدیلیاں رونما ہوئی تھی ان میں مشرق وستہ میں ترکی اور عرب ریاستوں کے درمیان دوستی خیر سگالی بلکہ متعدد شعب مطاعن پر مبنی قریبی تعلقات کا آغاز بھی شامل ہے لیکن شام کے بہران اور اس میں امریکہ کی فوجی کاروائیوں کے وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال نے صرف شام کو ہی نہیں بلکہ پوری عرب دنیا کو ترکی کے خلاف صفحے آراہ ہونے پر مجبور کر دیا ہے عرب دنیا میں پیدا ہونے والی احتجاجی تحریک کا ایک حصہ ہے یہ تحریک جو ٹیونس میں شروع ہوئی آہستہ آہستہ تقریباً تمام عرب ملکوں میں پھیلتی چلی گئی لیکن بعض ملکوں میں اس کے نتائج میں تشدد اور تباہی کے اثرات زیادہ نمائی تھے اور کچھ میں کام تھے جن ممالک میں تشدد اور تباہی کے اثرات زیادہ نمائی تھے ان میں شام بھی شامل ہے گزشتہ تقریباً آٹھ برسوں سے اس ملک میں خانہ جنگی کی قیفیت ہے اور قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے اب تک اس میں لاکھوں افراد جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں جنگ کی تباہ کاریوں کا شکار ہو چکے ہیں شام کے تمام بڑے بڑے شہر، ہوائی جہازوں کی بمباری اور توپوں کی گولاباری کے نتیجے میں کھنڈر بن چکے ہیں آدھی سے زیادہ آبادی اپنے گروار چھوڑ کر ہمسایہ اور دور دراز ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو چکی ہے جو آبادی شام میں موجود ہے اس کی حالت بہت نازک ہے جن ملکوں میں شامی مہاجرین نے پناہ لی ان میں ترکی بھی شامل ہے جس نے چھتیس لاکھ شامی پناہ گزیروں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ ترکی سے شام کے براہ راست سرحد ملتی ہے اتنی بڑی تعداد میں ترکی نے وطن کو پناہ دینا ترکی کی ایک بڑی قربانی ہے لیکن حال ہی میں امریکہ کی طرف سے ترکی سے ملحق شام کے شمالی مشرقی علاقے سے اپنی فوجوں کو نکال کر اور شامی کردوں پر مشتمل ایک فوج کو پیچھے چھوڑ کر ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے جس نے شام کو ترکی کے مدد مقابل لاکھڑا کیا ہے کیونکہ امریکی افواج کے انخلاع کے شروع ہوتے ہی ترکی نے اس علاقے پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کے لیے فوجیں داخل کر دی ہیں ترکی کی یہ فوجیں کئی شہروں پر قبضے کے بعد متواتر آگے بڑھ رہی ہیں اور شام نے ترکی کی جانب سے اپنے علاقے میں فوجیں داخل کرنے کے اقدامات کو اپنے خلاف جارہیت قرار دے دیا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے شامی کردوں پر مشتمل فوج جو اس سے پہلے امریکی کمانڈر میں مظاہر دائش کے خلاف برسرے پیکار تھی کے ساتھ اتحاد کر لیا ہے اس کے نتیجے میں ترکی اور شام کے بابین ایک مسلح تصادم کا سنگین خطرہ پیدا ہو چکا ہے کئی دیگر ممالک نے اس محاص آرائی میں شام کے حمایت کا اعلان کر دیا ہے عرب لیگ جو کہ عرب ممالک پر مشتمل ایک بین الاقوامی تنظیم ہے نے شام کے علاقے میں ترک فوج کی مداخلت کی مضمت کی ہے اور اس مسئلے اور معاملے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں زیر بحث لانے کا مطالبہ کیا ہے محسوس ہوتا ہے کہ مشرق وستہ کا بہران اب ایک نئی اور پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرنات شکل اختیار کرتا جا رہا ہے یہ ابرتا ہوا بہران ترکوں اور عربوں کے درمیان مہا ذرائی کو بڑھا سکتا ہے کیونکہ ترکی نشامی علاقے سے اپنی فوجیں واپس ولانے سے انکار کر دیا ہے اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تصادم کے خدشات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے خدا نہ خاصتہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ترکوں اور عربوں کے درمیان بدگمانی کی وہ فضاء جو پہلی جنگی عظیم کے دوران مشرق وستہ میں ترکوں کے خلاف عربوں کے بغاوتوں سے شروع ہوئی تھی پھر واپس لوٹ سکتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت برا ہوگا یاد رہے کہ پہلی جنگی عظیم سے قبل خلیجی ریاستوں کو چھوڑ کر پورا مشرق وستہ ترکی کا حصہ تھا مگر انگریزوں نے اس علاقے کو ہتھیانے کے لیے عربوں کو اپنے مشہور ایجنٹ لارنسا فریپیا کے ذریعے ترکی کے خلاف بغاوت پر رکسایا اس طرح برطانی فوج کے ساتھ مل کر عربوں نے فلسطین عراق اور شام میں ترکی کے فوجوں پر حملے کر دیے اور انہیں مشرق وستہ سے نکل جانے پر مضبور کر دیا انگریزوں نے شریف حسین اف مکہ کے ساتھ ایک خفیہ معاہدے میں وعدہ کیا تھا کہ ترکی سے آزاد کروانے کے بعد پورا جزیرہ نوم عرب اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور باقی عرب علاقوں کو آزاد مملکتوں کی شکل میں تسلیم کر لیا جائے گا لیکن جنگ کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرق وستہ کے حصے الہدہ کر کے اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا اس بندر بانٹ میں فلسطین کو برطانیہ نے اپنی تولیت میں لے کر یہودیوں سے کیے گئے معاہدے کے تحت وہاں یہودی ریاست قیام کرنے کی راہ ہموار کر دی مشرق وستہ میں اپنے خلاف ارموں کے بغاوت کو ترکی نے کبھی فراموش نہیں کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد شروع ہونے والی سرد جنگ میں ترکی نے نہ صرف مشرق وستہ میں اسرائیل امریکی پالیسیوں کے حمایت کی بلکہ اسرائیل کے ساتھ اسے اپنے ہاں سفارت خانہ کھولنے کی اجازت بھی دے دی اس وقت پورے عالم اسلام میں ترکی اور ایران دو ایسے ممالک تھے جنہوں نے اسرائیل سے باقائدہ رابطے استوار کر کے یہودی ریاست کو متعدد سفارتی اور تجارتی ریایتیں دے رکھی تھی سرد جنگ کے خاتمے کے بعد اور خصوصاں ترکی لیڈر طیب اردگان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ترکی اور ارنوں کے دمیان ماضی کی تلخیوں کو ختم کر کے خیر سگالی اور باہمی حمایت پر مبنی تعلقات کا ایک بلکل نیا دور شروع ہوا ترکی نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کم کر کے فلسطینیوں کی کھل کے حمایت کی غزہ کے محسور فلسطینیوں کے لیے ترکی کے لیڈر اردگان نے جو جرت مندانہ اقدامات کیے وہ مشرقہ ہستہ میں ترکی کی نئی پالیسی کا ایک شاندار مظاہرہ تھا مگر اب تک ہونے والی یہ سب پیش رفتیں خطرے میں پڑتی محسوس ہو رہی ہیں ترکی شام کے کردوں کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے لیے زون قائم کرنے پر تلا ہوا ہے مگر شام کسی قیمت پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ یہ شام کے حصے الہدہ کرنے کی طرف پہلا قدم ہے اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان تصادم کا اندیشہ بڑھتا جا رہا ہے اگر خدا رخاستہ ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو اس سے دونوں ملکوں کو نقصان پہنچے گا لیکن شام کے لیے یہ تصادم ایک اور تباہی کا پیغام لے کر آئے گا اس تصادم سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے کہ فریقین اپنے اپنے موقف میں لچک پیدا کر کے ایک دوسرے کے سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے کی کوشش کریں ورنہ اسرائیل کو مچنے کے وسطہ میں اپنے پنجے گارنے میں مزید مواقع میسر آ جائیں گے کیونکہ ایک مضبوط اور متحد شام اس کو سب سے زیادہ کھٹکتا ہے تمام مسلم ممالی کو اس مسئلے کے حل کے سلسلے میں شام اور ترکی کی مدد کرنی چاہیے تاکہ تباہی کے دیشوں کو کم سے کم سطح پر رکھا جا سکے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاکستان اور عالم اسلام پر رحم فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے دوستو وقت دینے کا شکریہ خدا حافظ